اسلام علیکم سٹوڈنٹس تو پھر کس طرح اس کا آغاز ہو یہ میں بتاؤں گی مکہ میں بلکہ عرب میں صدیوں سے کفر و شرکی وبا پہلی ہوئی تھی یعنی دنیا میں کفر و شرکی وبا پہلی ہوئی تھی ہر شخص میں مبتلا تھا اور ان کو ان کے راست پر لگانا اور پیغام حق پہنچانا بہت مشکل کام تھا تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ آہستہ آہستہ کام اس کام کو شروع کیا اور اسلام کی دعوت دینی شروع کی سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ کون تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حمدرد اور ان کی جان سار بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبائی کہا اور سچی دل سے اسلام قبول کر لیا اور انہوں نے بہت اسلام کے خدمت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا مردوں میں آپ کے بشمن کے دوست اور تجارت کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق اسلام لے کر آئے لڑکوں میں حضرت علی مرتزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایمان لے کر آئے اور ایمان کی طولت سے مال امال ہوئے خادموں میں آپ کے چہیتے خادم حضرت زید بن حارسہ فوراں ایمان لے آئے اور پھر بی بی آمنہ کی وفادار لانڈی ام ایمن نے اسلام قبول کیا رفتہ رفتہ اسلام کی آواز لوگوں کی کانوں میں پڑھنے لگی اور صدائے حق اٹھ اٹھ کر فضائے میں گھنچنے لگی یعنی کہ لوگ جو ہے بت پرستی کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے لگے اور جو ہے اللہ کی عبادت کرنے لگے لیکن ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کے دل میں بت پرستی ایسی رچ بس گئی تھی کہ اس کے خلاف سن نہیں سکتے تھے اور تبلیغ جو ہے وہ دیرے دیرے اپنا کام کر رہی تھی لوگ چپ کے چپ کے مسلمان ہو رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی نازل ہوا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اے کپڑا اڑنے والے کھڑے ہو جا لوگوں کو اللہ سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے پاک رہا کوئی کندگی دور کر اس فرمان کے نازل ہونے کے بعد آپ پر فرض ہو گیا کہ آپ اس کام میں پوری کوشش کریں لہٰذا کسی کو برا لگے یا بھلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لئے بہت کوشش کی کوشش کی اور اس کی وجہ سے ان کو بہت سے تکلیفوں اٹھانی پڑی لوگ ان کے دشمن ہو گئے ان کی جان کے دشمن ہو گئے اور لوگوں نے ان کو بہت عذیتیں پہنچانا شروع کر دی لیکن یہ اللہ کا عقوم تھا اس لئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو پورا کیا اور لوگوں کو تبلیغ اسلام کا آغاز کرنے لگے تو اس طرح جو لوگ نیک فطرت اور سمائیدار تھے انہوں نے جو ہے ان کا ساتھ دیا اور پیغام حق لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا حضرت ابو بکر کی سمجھانے سے حضرت عثمان غنیم امان لے آئے ٹھیک ہے پھر اس طرح حضرت زبیر حضرت طلح حضرت عبدالرحمان بن عوف حضرت سعید بن وقاس مسلمان ہو گئے کئی غلام بھی مسلمان ہوئے مثلا حضرت عمار بن یاسر حضرت خباب بن عرد حضرت شہیب رومی حضرت بلال وغیرہ بھی امان لے آئے اور اللہ کی عبادت کرنے لگے اور بدپرستی کو چھوڑ دی ٹھیک ہے شروع شروع میں جب لوگ اسلام کی دولت سے مال مال ہوئے لیکن کفار کے ڈر کافروں کے ڈر سے پہاڑوں اور غاروں میں شکر نمازیں پڑھتے تھے کیونکہ کافر جن کو نماز پڑھتے ہوئے یا تبلیغ کرتے ہوئے دیکھتے تھے وہ ان کے جان کے دشمن ہو جاتے تھے مجھے قلی میں ایک حضرت زید بن عرقم کا گھر تھا اور یہ پکے اور سچے مسلمان تھے ان کے رضوع صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تشریفے کر جاتے تھے اور تمام مسلمان میں ہی جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرتے تھے دین کی باتیں سکھاتے تھے یہی دارِ عرقم اسلام کا پہلا مدرسہ تھا اسلام کا جو پہلا مدرسہ تھا وہ حضرت زید بن عرقم کا گھر تھا اور یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کی دعوت دیا کرتے تھے دین کی دعوت دیا کرتے تھے اور سب لوگ مل کر یہاں پہ عبادت کیا کرتے تھے امید ہے یہ چپٹر آپ کو چھتر سمجھ میں آگیا ہوگا اب ہمیں یہ کرنا ہے اس کا ٹائٹل پیج بنانا ہے اور اس کے بعد یہاں پر خالی جگہ ہے اس کو پور کریں گے اس چپٹر کو آپ نے ریٹ کرنا ہے اور اس میں سے ہی اس کا آنسر ڈھونڈ کر کے آپ نے خود سے یہ کرنا ہے یہ کام کرے کے مجھے چیک کر رہا ہے انشاءاللہ سوال جواب کل کریں گے اللہ حافظ